سکون جو ہے جب اس انسان نے اس سکون کو جسم کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کسی عورت میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کے ذکر سے ہٹ کے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کسی گناہ کے کام میں کوشش کی ہے کسی غلط راہ پر چل کے کوشش کی ہے آپ یقین مانیں انسان کو استراب بیچینی اور غم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے اور دوسری بات وہ اچمنان اور سکون ہمارے دل کے اندر جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے حالانکہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم مادیت کے ساتھ جو مٹیلزم ہے اچھے گھر کے ساتھ اچھے کھانے کے ساتھ اچھے پہننے اورنے کے ساتھ اچھا پڑھنے کے ساتھ یا اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ یا اچھا کمانے کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو یہ پھکی دیوی ہے ہم نے اپنے آپ کو یہ خانون بنا کے پیش کیا ہے کہ اس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور کیا حقیقت میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان بڑی اچھی گاڑی میں آپ کے سامنے سے گزرے یا آئے اور بڑے ایک اچھی زندگی وہ گزار رہا ہو تو آپ کہتے ہیں ہر کتنا خوش نصیب انسان ہے ہم مانے یا نہ مانے دل میں ہماری کا ایک چاہت ضرور ہوتی کہ اس سے انسان جو ہے سکون حاصل کرے اور پھر یہ ساری کیا چیزیں ہیں یہ مٹیلزم ہے اور سکون کا تعلق میں نے پیسے قرآن کی آیت پڑھی اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ جسم سے اگر تعلق ہوتا نا ملال حمشی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور مکہ کے سارے لوگ مل کے کرتے تھے سارے چودری مل کے کچھ بچارے فقراج ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بناتے تھے تو جسم تو برباد ہو گیا اگر سکون کا تعلق جسم کے ساتھ تھا تو سوت البروج پڑھے ہیں اللہ کہتا ہے ان کو جلا دیا گیا خندق کے اندر وہ جو خندق والے لوگ تھے ان کو ڈال کے اللہ کے نام پہ جلا دیا کہ انہوں نے گفر نہیں کیا اللہ کہتا ہے تو بہت بڑے کامیاب ہو گئے تو سکون جو ہے جب اس انسان نے اس سکون کو جسم کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کسی عورت میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کے ذکر سے ہٹ کے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کسی گناہ کے کام میں کوشش کی ہے کسی غلط راہ پہ چل کے کوشش کی ہے آپ یقین مانیں انسان کو استراب بیچینی اور غم کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو موبائل میں سوشل میڈیا پہ یہ بڑے بڑی سلیبرٹیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹوک سٹارز بن گیا ایک انسان بہت پیسہ کمالیا اس نے بہت بڑا ہیرو بن گیا اللہ کی قسم ان کی زندگیاں اگر آپ جا کے دیکھ لو یہ گولی کے بغیر سو نہیں سکتے یہ ان کا حال ہے اور مومن وہ ہوتا ہے ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سفیر آیا ہے کہ جی درہ مسلمانوں کا جو بچہ ہے درہ اس کے محل میں جا کے ملیں لونے درہ بات تو کریں اب وہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ رام سے کسی کھلے میدان میں کھلی جگہ کے اوپر تلوہ رکھ کے سو رہے تھے اس کی زندگی میں اس کی کیمسٹی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین برعظموں پر راج کرنے والا شخص اتنے سکون سے کیسے سو سکتا ہے کیسے سو سکتا ہے تو اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے یہ بھی میں گہری بات آپ کو بتا دوں اللہ تعالی نے سکون اور اتمنان جو لفظ ہے نا اس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں بڑی گہری ایک اللہ تعالی نے اس کو جوڑا ہے ذکر کے ساتھ اللہ بذکر اللہ تطمئنن الخلو کہ ذکر دل ذکر کرے گا اللہ کے ساتھ جڑے گا اللہ کی آنسے جڑے گا تو اتمنان ہے اور دوسرا اللہ تعالی نے اس کے اندر ایک اور بات بیان کر دی کہ انظر اللہ سکینہ کہ سکون اور اتمنان کا تعلق اللہ تعالی نے آسمانوں کے ساتھ جڑ دی اور یہ بات بتا دی کہ یا تو تم دنیا میں ذکر سے ڈھونڈ لو یا پھر اپنی نگاہیں اور اپنے دل کی جو توجہ ہیں وہ تم اللہ کی طرف لے جاؤ آسمانوں کے اندر تو تمہاری جو زندگی ہے اس میں سکون آ سکتا ہے تم جس دن اس کو مائنس کروگے اپنا موں پھیروگے توجہ ہٹاؤگے کسی غیر اللہ کو دوگے تو پھر یاد اٹھنا تمہیں دنیا ضرور ملے گی لیکن سکون نہیں ملے گا